بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک بہت ظالم اور جاور حاکم کے شہر سے ہوا اس حاکم کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی مسافر اپنی بہن کو لے کر اس کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ اسے تو چھوڑ دیتا لیکن اگر اپنی بیوی کو لے کر اس شہر میں داخل ہوتا تو وہ حاکم اس کی بیوی کو اپنے ساتھ رات گزارنے پر مجبور کرتا چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے تو اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے اس حاکم نے یہ سنتے ہی اپنے ملازم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے وہاں سے واپس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا پس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو تم اس کو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ تم دین کے رشتے کے لحاظ سے میری بہن ہو اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا مومن نہیں ہے اس ظالم بادشاہ نے ایک شخص بھیج کر حضرت سارا رضی اللہ عنہ کو طلب کیا ادھر حضرت سارا رضی اللہ عنہ اس کے پاس لے جائی گئیں اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ مسئبت اور تکلیف کے وقت حضرت سارا رضی اللہ عنہ جب اس ظالم کے پاس پہنچیں تو اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی اور وہ ظالم اللہ کی پکڑ میں آ گیا اور وہ زمین پر پیر مارنے لگا پھر اس نے حضرت سارا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم خدا سے دعا کرو کہ میری اس حالت سے جان چھوٹ جائے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنانچہ حضرت سارا رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور اس ظالم کو خلاصی ہو گئی لیکن اس نے دوبارہ دسترازی کرنی چاہی اور پھر پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا اس نے پھر کہا کہ اپنے خدا سے دعا کرو وہ مجھے اس مسئبت سے نجات دے دے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا حضرت سارا رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس ظالم کو خلاصی ہو گئی اس کے بعد اس ظالم نے اپنے دربانوں میں سے کسی کو بلائیا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان نہیں لائیا بلکہ کسی جن کو میرے پاس لے آیا ہے پھر اس نے حضرت سارا رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لیے حاجرہ نام کی ایک باندی دی حضرت سارا رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچیں اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بدنیتی کو اس کے سینہ میں ہی لٹا دیا ہے اور اس کی خدمت کے لیے حاجرہ کو میرے ساتھ کر دیا ہے اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں